موسیقی موسیقی نمسکار سنسل سمچار میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں رہاں دیاگی سب سے پہلے سمچار لوگ سباز سے کالے دھن پر انکوش لگانے کیلئے سرکار دوارہ پانسو اور ایک ہزار روپے کی نوٹ بند کرنے کے مدے کو لے کر ویپکش نے لگاتار دوسرے سپتہ سنسل کے دونوں سدنوں میں کوئی ویدھائی کام کاج نہیں ہونے دیا آسوبہ لوگ سبھا کی کاروائی شروع ہوتے ہی ویپکشی سدہسیوں نے کالے دھن پر پردھان منتری ناریندر موڈی دوارہ دیے گئے بیان پر کڑی آپتی کیا اور ان سے مافی مانگنے کی مانگ کرتے ہوئے نارے بازی شروع کر دی کانگریس کے نیتا ملکار جن کھڑگے نے کہا سمیدھان دیوز کے افسر پر سنسل بھاون پریسر میں آسوبہ آئیو جیت ایک کاروائی شروع کر دیا پردھان منتری دوارہ دیا گیا بیان انوچیت ہے اور انہیں اس کے لیے مافی مانگنی چاہیے اس پر سبھی ویپکشی سدہسی ان کے سمرتھن میں کھڑے ہوئے اور پردھان منتری کے بیان کا ویروت کرنے کے ساتھ ہی ویمدری کرن کے مدے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا ویپکش کے ہنگامے کے بیچ ہی ادھیکش سومیترا مہاجن نے پرشن کال شروع کرا دیا جس سے اتیجت ہو کر ویپکشی صدر سے نارے بازی کرتے ہوئے ادھیکش کے آسن تک آ گئے شور شرابے کے بیچ بھاجپا کی کرنکے نے ایک سوال کے مادہم سے سرکار سے جاننا چاہا کہ کیا ساروجنک اور نیجی کمپنیوں کے لیے یہ آوشک ہے کہ وہ اپنے لاب کا کچھ پرتیشت کلیان کاری اور وکاس گتی ویدھیوں پر خرچ کریں ویت راجیو منتری ارجون رام میکوال نے چانکاری دی کہ ان کمپنیوں کے لیے اپنے لاب کا دو پرتیشت کلیان کاری کاریوں پر خرچہ کرنا آنیوارے ہے پرشن کال کے دوران ویپکشی صدر سے صدر میں لگاتار نارے بازی اور شورگل کرتے رہے جس کے کارن ویت راجیو منتری کا جواب سننا کٹھن تھا ادھیاکش نے صدر سے کئی بار اپنی سیٹوں پر چلے جانے کو کہا لیکن ویپکش دوارہ جاری ہنگامہ نہیں تھمتا دیکھ ادھیاکش نے صدر کی کارواہی بارہ بجے تک کے لیے ستھاگیت کر دی بارہ بجے صدر کی بیٹھک دو بارہ شروع ہونے پر لوگ سبح ادھیاکش نے ضروری دستویز اور سمیتی کی رپورٹ صدر کے پٹل پر رکھوائے ویپکشی صدر سے ایک بار پھر یہ مانگ کرنے لگے کہ ان کے دوارہ دیئے گئے کاریس تھگن پرستاؤں کے نوٹس کے تہت چرچہ کرائی جائے ادھیاکش نے ویبھن ویپکشی دلو دوارہ دیئے گئے کاریس تھگن پرستاؤں کو یہ کہتے ہوئے آسویکار کر دیا کہ اس مدے پر بعد میں انہے طریقے سے چرچہ کرائی جا سکتی ہے اس کے باوجود ویپکشی صدر سے شانت نہیں ہوئے اور لوگ سبح ادھیاکش نے صدر میں شونے کال شروع کرا دیا اسی بیچ ترنمول کانگریس کے صدیب بندو پادھیائے نے ویبھن ویپکشی دلو نے صدر میں پردھان منتری کے خلاف جم کر نارے بازی شروع کر دی شورگل کے بیچ ادھیاکش نے کچھ سدسیوں کو شونے کال کے دوران لوگ مہتو کے مدے اٹھانے کی اجازت دی بھاجبہ کے ادھت راجنے دلیتوں پر بڑھ رہے اتیاچار کا ماملہ اٹھایا انہوں نے بابا صاحب بھیمراو امبیٹکر کا اولیک کرتے ہوئے کہا کہ جاتیگت آدھار پر ویربھاؤ سے دیش کی پرگتی اور وکاس میں بادھا پہنچتی ہے ان کی شکایت تھی کہ ان لوگوں کی تلنا میں دلیتوں کی رہن سہن کے سطر میں ابھی بھی صدھار نہیں آیا ہے اور بہت سے لوگ ابھی بھی کچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں جمہوں سے بھاج پاکستان سر جگل کشور شرمہ نے جمہوں کی سیماورتی علاقوں میں پاکستانی حملوں کے کارن جانمال کو ہو رہے نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار سے قدم اٹھانے کی مانگ کی ان کا کہنا تھا کہ بھارتوارہ سرجیکل سٹرائک کے بعد سے پاکستان مخلائے ہوا ہے اور وہ نیہتوں پر اتیاچار کر رہا ہے جس کے کارن نردوش لوگ مارے جا رہے ہیں اور سمپتی کو نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کی کہ وہ حملوں میں مارے جانے والے پشموں اور نشت ہونے والے مکانوں کے لیے محافظے کی ویوستہ کرے اور گھر گھر میں بنکر بنوائے تاکہ کشیتر میں لوگوں کا منوبل بنا رہے اسی پارٹی کے اجیمشرا نے اتر پردیش میں شکشہ کے گرتے ستر اور شکشکوں کی کمی پر چنتا ویخت کی بھاجپا کے ہی اشوینی چوبے نے حال ہی میں کانپور کے نزدیک ہوئی ریل درگھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے حاروپ لگایا کہ اتر پردیش کی سرکار نے اسپتالوں میں گھائلوں کے لیے سموچت ویوستہ نہیں کی اس پر ادھیکش سمیترا مہا جن نے کہا کہ درگھٹنا کے بعد اتر پردیش کے ادھیکاریوں نے اچھا کام کیا اور مکہ منتری نے سویم جا کر رہت اور بچاوکاریوں کا جائزہ لیا اس دوران کانگریز ترنمول کانگریز سہیت لگ بھگ سبھی وپکشی دلوں کے صدد سے صدن کے بیچوں بیچ آ کر نارے بازی اور ہنگامہ کرتے رہے ہنگامے کے بیچے ادھیکش نے صدن کو جانکاری دی کہ آج صبح پہلی بار صدن کی بیٹک ستھاگیت ہونے کے بعد مدھے پردیش کے شیوپریز زیلے سے آئے ایک درشک نئی درشک تیرخوا سے صدن میں کھوٹنے کا پریاس کیا جس کے بعد سرکشہ کرمیوں نے اسے ہراست میں لے لیا انہوں نے بتایا کہ سرکشہ کرمیوں اس ویکتی سے پوچھتاج کر رہے ہیں اور یدی صدن کی اجازت ہو تو پوچھتاج کے بعد اس ویکتی کو چھوڑا جا سکتا ہے اس پر سنسدیہ کار منتری آنند کمار نے کہا کہ صدن ادھیکش کے پرستاو سے سہمت ہے اور وہ اس کا انمودن کرتا ہے صدن میں اس دوران قریب آدھے گھنٹے تک سرکار کے خلاف زبردست نارے بازی جاری رہی ویپکشی صد سے ادھیکش کے آسن کے نزدیک آ کر ہنگامہ اور شورگل کرتے رہے جس کے بعد ادھیکش سمیترا مہا جن نے صدن کی کاروائی سوموار تک کے لیے ستھگت کر دی اب سماجہ راجو سبھا سے کالی دھن کو لے کر کی گئی پردھان منتری کی ایکتھت ٹپڑنی کو لے کر بیپھرے ویپکش کے ہنگامے کی کاران آج راجو سبھا میں کوئی کام کاج نہیں ہو پایا اور دو بار کے ستھگن کے بعد دو پہر دو بچ کر قریب 35 منٹ پر بیٹھک کو پورے دن کے لیے ستھگت کر دیا گیا پردھان منتری کی ٹپڑنی کو لے کر ان سے مافی کی مانگ کرتے ہوئے کانگریس بھزپا اور ترنمول کانگریس کے سدسیوں نے جہاں آسن کے سمکش آ کر نارے بازی کی وہیں دوسری اور ستھا پکش کے سدسیوں نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی تاریف کرتے ہوئے نارے لگائے ہنگامے کے کارن بار بار بیٹھک بادیت ہوتی رہی صبح بیٹھک شروع ہونے پر سبھاپتی حامد انساری نے سدن کے پوروہ سدسے دیپین گھوہش کے نیدھن کی جانکاری دی اور سدسیوں نے کچھ پل مون رہ کر انہیں شردھانجلی دی اچھے سدن میں بچم بنگال کا دو بار پرتنیدھتو کر چکے گھوش کا 13 نومبر کو 84 سال کی عمر میں نیدھن ہو گیا تھا انہیں شردھانجلی دینے کے باد آوشک دستاویز پٹل پر رکھوائے گئے لیکن تب ہی بسپا پرموک مائیواتی نے کہا کہ پردھان منتری نے آسو بھا پورے ویپکش پر آروپ لگایا ہے کہ اسے اپنا کالا دھن سفید کرنے کا سمیہ نہیں ملا یہ اتیانت نندرنی ٹپڑی ہے اور پردھان منتری نے ایسا کہہ کر پورے ویپکش کا اپمان کیا ہے جس کے لئے انہیں مافی مانگنی چاہیے ویپکش کی نیتا اور کانگریس کے ورشتر صدر سے غلام نبی آزاد نے کہا کہ کل ومدری کرن کے مددے پر چرچہ کے دوران پورو پردھان منتری من موہن سنگھ اور انی صدر سے انہیں صاف شبتوں میں کہا تھا کہ ویپکش کالی دھن کے خلاف ہے تو پھر پردھان منتری یہ آروپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ ویپکش کالی دھن کا پکش دھر ہے ویپکش کی نیتا آزاد نے کہا کہ پردھان منتری کو اپنی ٹپڑی کے لئے مافی مانگنی چاہیے اس بیچ کانگریس بسپا اور درنمول کانگریس کے صدر سے پردھان منتری سے مافی کی مانگ کرتے ہوئے آسن کے سمکش آ کر نارے لگانے لگے ہنگامے کی بیچی شریہ کوریان نے آوشک تستاویس پتل پر افعائے انہوں نے کہا کہ پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کی نوٹ امانے کی جانے کی مدد پر چرچہ کے لئے انہیں آزاد کی اور سے لیم دو سو سر سٹ کے تحت ایک نوٹس ملا ہے انہوں نے کہا کہ اگر صدر سے چرچہ کو آگے بڑھانے کے لئے راضی ہیں تو وہ نوٹس سوئی کار کرنے کے لئے تیار ہیں شریہ آزاد نے کہا کہ نوٹس میں یہ شرط ہے کہ پردھان منتری صدر میں آئے پوری چرچہ سنے اور اس کا جواب دیں انہوں نے کہا کہ کل جب پردھان منتری صدر میں آئے تھے تب انہوں نے پورے وپکش کیور سے پردھان منتری کا سواغت کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا وہ ومدری کڑ کے مدے پر چرچہ میں حصہ لینے آئے ہیں یا پریشن کال کے لئے آئے ہیں شریہ کوریا نے کہا کہ صدر کی نیتا اور ویت منتری شریہ ارونجیٹلی نے کل ہی سپشٹ کر دیا تھا کہ پردھان منتری آئیں گے اور چرچہ میں ہستک شیپ کریں گے اس پر سہمتی جتاتے ہوئے شریہ آزاد نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ پردھان منتری بحث ختم ہونے تک صدر میں رہیں گے لیکن وہ چلے گئے اور بھوجنا وکاش کے بعد بیٹھک شروع ہونے پر نہیں آئے ویپکش کے نیتا نے کہا کہ پردھان منتری کا آروپ ہے کہ ویپکش و کالیدھن کا پکشدھر ہے یہ صدن کا اور پورے ویپکش کا اپمان ہے گھور طلب ہے کہ پردھان منتری موڈی نے آج صبح ایک پستک ویموچن سمارو میں کہا تھا کہ ویمدری کرن کے اعلان سے پہلے سرکار کی اور سے پوری تیاری نہیں ہونے کی آلوچنا کرنے والوں کہا کہ پردھان منتری نے کہا کہ اگر ویپکش کو پانچ سو روپے اور ایک ہزار روپے کے نوٹ امانے کرنے سے پہلے بہتر گھنٹے کا سمجھ دے دیا جاتا تو وہ ان کی آلوچنا کرنے کے بجائے ان کی تعریف کرتے انہوں نے کہا کہ پورے ویپکش کو اس طرح بتانا سرا سرا غلط ہے اور اس کے پاس کالا دھن ہے پردھان منتری کو اپنی ٹکپڑیوں کے لیے ویپکشوں سے معافی مانگنی چاہیے جدیو کی شرد یادو نے کہا کہ پردھان منتری نے ویپکش پر اتیانت گمبیر آروپ لگائے ہیں اور انہیں اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے سپاکی رام گوپال یادو نے کہا کہ پردھان منتری دوارہ پورے ویپکش کو کالے دھن کا سمرتھک بتانے سے ادھک شرمناک اور کچھ نہیں ہو سکتا ترنمول کانگریس دریکو برائن نے کہا کہ کل صدن میں بہت ہی اچھی چرچہ ہوئی جس میں سدسیوں نے کالے دھن کا کھل کر ویروت کیا اب پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ وہ سادھوں ہیں اور ہم سب شیطان ہیں انہوں نے کہا کہ ویپکش پر کالے دھن کا سمرتھک ہونے کا آروپ لگانے کے لیے پردھان منتری کو معافی مانگنی چاہیے فری کورین نے سدسیوں سے شانت ہونے اور بحث کو آگے بڑھانے کی اپیل کی لیکن پردھان منتری سے معافی کی مانگ کو لے کر آسن کے سمکش کانگریس بسفہ اور ترونمول کانگریس کے سدسیوں کی نارے بازی اور سکتہ پکش کے سدسیوں کی پکش میں کی جارہی نارے بازی جاری رہنے کے قارن سدن میں ہنگامہ ہونے لگا سدن میں ویوستہ بنتے پکشوں سے پرشن کال چلنے دینے کا آگرہ کیا لیکن کانگریس سدسیوں نے آپتی جتائے ویپکشوی نے تا شروعی گلام نبی آزاد نے صبح پردھان منتری دوارہ ایک پستک ویموچن سوارو کے دوران کی گئی ٹپڑنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نے پورے ویپکش پر گمبھیر آروپ لگا دیا ہنگامے کے بیچ بے وجہ ہنگامہ کر کارواہی کو بادیت کرتا ہے پردھان منتری کے مافی مانگنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا بلکہ ویپکش کو دیش سے مافی مانگنی چاہیے اور دیش انہیں کبھی ماف نہیں کرے گا اس بیچ کانگریس بسپا اور ترونمول کانگریس کے سدسے پردھان منتری سے مافی کی مانگ کرتے ہوئے آسن کے سمکش آ کر نارے لگانے لگے ستہ پاکش کے سدسے اپنے ستان سے آگے آ کر پردھان منتری کی تاریف کرتے ہوئے نارے لگانے لگے سببتی انساری نے سدسے سے شانت رہنے اور پریشنکال چلنے دینے کا آگرہ کیا لیکن ہنگامہ تھمتے نہ دیکھ انہوں نے قریب 12 بچ 5 منٹ پر ہی بیٹک کو دو پہر ڈھائی بجے تک کے لئے دو پہر ڈھائی بجے بیٹک شروع ہونے پر سدن میں وہی نظارہ دیکھنے کو ملا اپ سببتی پی جے کورین نے بھاجپا کے رنگہ سائی راما کرشنا سے ان کا نیجی سنگ کلپ پیش کرنے کو کہا اس بیچ کانگریس کی کئی سدسے پردھان منتری کے ویرودھ نارے بازی کرتے ہوئے سدن میں آگے راما کرشنا نے ہنگامے کی بیچی اپنا سنگ کلپ پیش کیا سنگ کلپ پنچائیتی راج سنستاؤں کے بارے میں تھا شریف کورین نے ہنگامے کر رہے سدسیوں سے شانت رہنے اور غیر سرکاری کامکاج سوچاروں روپ سے چلنے دینے کو کہا اُلیک نیے ہے کہ شکروعہ کو بھوجنا وکاش کے بعد سدن میں غیر سرکاری کامکاج ہوتا ہے سدن میں ہنگامے کی بیچی شریف کورین نے لوگ مہتو کے وشے سمبندت وشے اُلیک سدن کے پٹل پر رکھوائے سبا کے سوریندر سنگ ناغر نے اپنا اُلیک سدن کے پٹل پر رکھا ہنگامے کے دوران بھاجپا کے کچھ سدسے بھی کانگریسی سدسیوں کی پردھان منتری کے ورود لگا جانے والے نارو کا ویروت کر رہے تھے شریف کورین نے ہنگامہ تھمتے نہ دیکھ بیٹھک کو دو بچ کار 35 منٹ پر پورے دن کلے ستھگت کر دیا اور تلوہ کی سولہ نومبر کو سنسط کا شیط کالین ستر شروع ہوا اور وپکش کی مانگ پر اسی دن نوٹ بندی کے مددے پر چرچہ شروع ہوئی پورے دن چرچہ ہوئی لیکن پھر وپکش نے مانگ کی پر ستھگ مانگ چاہیے پوری چرچہ سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے وپکش کی اسی مانگ کو لے گتی روض بنا ہوا ہے اور ستھن میں اس ستر کی شروعات کے بات سی شون نریندر موڈی بھی چرچہ میں بھاگی داری کریں گے موڈی کل پرشن کال کے دوران سدن میں آئے تھے کیونکہ گروہ کو ان کے تحت آنے مانترالیوں سے سمبندت موقع پرشن پوچھے جاتے ہیں ان کے سدن میں آنے پر چرچہ دو پہر 12 بجے بہال ہوئی اور بجے تک چلی پھر بھوجن آکاش ہو گیا بیٹھک پھر شروع ہونے پر سدن میں پردھان منتری کے نہیں ہونے کی وجہ سے ویپکشی دلوں نے انہیں بلانے کی مانگ کی اور ہنگامے کی وجہ سے کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی اس کے ساتھ ہی سنسل سمائچار سما مابت ہوئے نمسکار